پشتون تحافظ مومنٹ اور کافی تفصیل سے بتایا گیا کہ کس طرح پی ٹی ایم بھارتی خفیہ ایجنسی رو اور اگوان خفیہ ایجنسی انڈی ایس سے فننگ لے کر پاکستان میں حالات خراب کرنے کی ذمہ دار ہیں اور آخر میں انہوں نے پی ٹی ایم کی قیادت کو پیغام دیا یعنی آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ نے جتنی آزادی لینی تھی وہ لے لی اس پر مزید بات کرنے سے پہلے پاکستان افیرڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون ضرور پریس کیجئے گا تو دوستو ڈی جی آئی ایس پی آئر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی ایم کی حمایتی صحافیوں اور سیاستدانوں سے سوال کیا کہ جب قبائلی علاقوں میں گلے کاٹ کر فٹبال کھیلے جا رہا تھا تو پی ٹی ایم والے کہاں تھے محسن داور اور علی وزیر بتائیں اس دور میں یہ لوگ کہاں تھے ڈیمانڈ یا تکلیفیں ان کی نہیں ان پتھان بھائیوں کی ہیں جو وہاں رہتے ہیں سیکیورٹی اداروں کے ان سے سوال ہیں پی ٹی ایم کی جانب سے اپنی ویب سائٹ پر کہا جاتا ہے کہ چندے سے مہم چلا رہے ہیں لیکن پی ٹی ایم یہ بتایا ہے کہ بائیس مارچ دوزار اٹھارہ کو اگوانی خفیہ ایجنسی انڈی ایس نے ان کو کتنے پیسے دیے اور کہاں دیے رون انہیں اسلام آباد دھڑنا جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے اور کہاں دیے منظور پشتین کے رشدار کو کندھار میں بھارتی کونسل خانے سے کتنے پیسے ملے اور کیسے پہنچائے گئے تورخم بارڈر پر اعتجاج جاری رکھنے کے لیے کابل میں بھارتی کونسل خانے میں کتنے پیسے ملے میجر جنرل آسیف غفور نے کہا کہ دبئی اور دیگر ممالک سے حوالہ ہنڈی کے ذریعے کیسے پیسے آ رہے ہیں لر اور بر سے کیا تعلق ہے آپ کی ڈیوان تو صرف مائنگز، میسنگ پرسن اور چیک پوسٹے تھیں مشل خان کے واقعے کو آپ امریکہ اور کینیڈا دک کیسے لے کر پہنچ گئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ایس پی دعوڑ کی میت حوالگی سے متعلق آپ نے اپنی قوم کا نام استعمال کیا ایس پی دعوڑ کی میت سے متعلق پاکستان نیاغوانستان سے بات کرنا تھی آپ چند لوگوں کو جمع کر کے زبردستی بارڈر کروس کر کے اشتعال پھیلاتے رہے آپ کے علاقے میں جو بھی پاک فوج کی حمایت میں بات کرتا ہے وہ مارا کیوں جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں مان لیتے ہیں آپ نے جائز طریقے سے پیسہ جمع کیا لیکن پی ٹی ایم اس پیسے کو لوگوں کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتی آپ ان پیسوں سے کبھی لاہور اور کبھی بلوچستان میں اعتجاج کرتے ہیں آپ بیرون ملک ان لوگوں سے کیوں ملتے ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں لورا لئی میں ارمان لونی کا انتقال ہوا پولیس بھرتی کیلئے لوگ بیٹھے تھے ان پر دہشتگردوں نے حملہ گیا واقعے میں کئی جوان شہید ہوئے ان کی نماز جنازہ تو نہیں پڑھی گئی لیکن ارمان لونی کی نماز جنازہ اگوانستان میں غائبانہ طور پر پڑھی گئی پاکستانی پولیس اور فوج کے شہید جوانوں کی غائبانہ نماز جنازہ اگوانستان میں کیوں نہیں پڑھی جاتی میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ ارمان لونی کے انتقال ہوا تو اس پر اگوان صدر بیان دیتا ہے اور پی ٹی ایم کی جانب سے اگوان صدر کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے لیکن وزیر اعظم پاکستان انہیں کوئی تجویز دیتے ہیں تو آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں اس کے بعد سوال کیا کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں یا ریاست اگوانستان کے شہری ہیں اس کے بعد ترجمان پاک افواج نے پی ٹی ایم کی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں ہمیں ان کا خیال ہے ہمارے لیے آپ کو روکنا کوئی بڑی بات نہیں جب آپریشن نہیں کیا تھا تو کہا جاتا تھا آپریشن کیوں نہیں کر رہے جب آپریشن کیا تو آپ کہہ رہے ہیں آپریشن کیوں کیا وقت ختم ہو گیا ہے اب غیروں کے ہاتھوں میں کھینلنے نہیں دیں گے آرمی چیف نے کہا تھا کہ ان سے نرمی سے پیش آئیں لیکن اب وقت گزر چکا ہے پی ٹی ایم کا وقت اب پورا ہو چکا ہے ہم نے انہیں کہا تھا کہ ریڈ لائن عبور مت کرنا لیکن اب ہم آئینوں قانون میں رہتے ہوئے ان کے خلاف اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو دوستو محبے وطن حلقوں کی جانب سے ایک عرصے سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی ایم جو اس وقت دشمنوں کے ہاتھوں میں کھل کر کھیل رہی ہے اور پاکستانی افواج اور پاکستانی اداروں کو کھلن کھلن گالیاں دیتی ہے آخر ان کے خلاف کیوں کاروائی نہیں کی جا رہی لیکن آج کی پریس کانفرنس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی ایم کی قیدت کے خلاف کوئی بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے تو اب تک کے لئے اتنے تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے